بھارت کے مقبول ترین ریالیٹی شو بگ بوز سترہ کی فانلسٹ انکیتہ لکھنڈے نے شو کو متنازے قرار دیتے ہوئے بڑا انکشاف کر دیا بگ بوز سترہ کے گھر میں ایک چیز جو انتہائی غیر معمولی رہی وہ انکیتہ لکھنڈے اور وکی جین کی روز روز ہونے والے جھکڑے تھے جس کے باعث دونوں نے بے پناہ شہرت حاصل کی ادکارہ کی جانب سے حال یا انٹریو میں بگ بوز سترہ کو نہ صرف متنازے کہا گیا بلکہ اسے ٹاکسک اور انتہائی پریشان کن بھی قرار دیا گیا انکیتہ نے اعتراف کیا کہ وہ اس شو کی ایک ساتھ کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ یہ ہر قسم کی خرابیوں سے بھرپور شو ہے ادکارہ کا کہنا تھا کہ اسے دوبارہ دیکھنے کی میں نے کوشش کی لیکن میری اتنی حمد ہی نہیں ہوئی کیسے دیکھ پاؤں اتنی لڑائیاں اتنے چھکڑے لوگ ایک دوسرے کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں جو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اس سے بہتر ہے کیسے نہ ہی دیکھا جائے خیال رہے کہ بگ باس میں اپنے شوہروں بزنسمن وکی جین کے ساتھ شرکت کرنے والی انکیتہ لکھنڈے شو میں ہر وقت اپنے شوہر سے لڑتی نظر آئیں کبھی ان کی محبت نہ جتا آنے کا شکوا تو کبھی اپنے شوہر کا نام شو کی دوسری کنٹیسٹن سے جوڑتے ہوئے سب کی کردار کشی کرتی بھی نظر آئیں ان لڑائی چھکڑوں کے درمیان انکیتہ کی ساس اور والدہ بھی شو میں آئیں جس کے بعد مزید لڑائیوں نے جنم لیا اور شو کے متعدد ناظرین کو انکیتہ کا اپنی ساس اور شوہر کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے صرف اپنی اچھی تربیت کی تعریف کرنا نہ گوار گزرا اس سب کے باوجود بھی انکیتہ کی انسٹرگرام پر فین فالوئنگ چار ملین سے بھی زیادہ ہے اس کی اصل وجہ ان کی پہچان بننے والا ڈراما پاوتر رشتہ ہے